کوئی یاد آپ کے پاس ہے کوئی واقعہ ایسا جو بہانی دا سین ریکارڈنگ کے دوران کس طرح کا ماحول ہوتا تھا وہاں پہ بڑا اچھا ماحول ہوتا تھا جی مطلب کہ بلکل فیملی تھی اور اس میں ایک عجیب بات یہ دی کہ سارے کیاکٹر نہیں تھے حفیظ تاہی صاحب نے کہا تھا اپروولی تھی کہ میں بڑا آرٹس نہیں ہی لوں گا اگر میں نے اس میں مسعود اختر صاحب کو لے لیا راشد محمود کو لے لیا تو لوگ راشد محمود خارس میں آئے بھی ہیں منور سعی صاحب کو لے لیا خیام سردی تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ خیام سردی ہے یہ حامون جادوگر انہوں نے کہا میں نئے آرٹس لوں گا کوئی پچھانے نہ ہم چھوٹے چھوٹے رول کرتے تھے زکوٹا بھی بچارہ پروڈیکشن کرتا تھا بل بطوری بھی کون میں بیٹھی مجھے بھی کوئی موہ نہیں لگاتا تھا میں چھوٹے چھوٹے رول کرتا تھا انہوں نے ہم کو لے لیا اور جب ہمیں نئے چہرے تھے جب ہم نے گیٹ او کیا تو بچوں نے اس کو جینور سمجھا اور یہ ہماری بلکل ایک فیملی تھی اب یہ کہتے ہیں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بل بطوری میری سگی بہن ہے لیکن جتنا ہم نے کام کیا وہ سگی بہنوں سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی اتنا ہمارا جس طرح زیبہ شناز کا زیبہ محمد علی کا ہٹ ہوا تو ہمیرا اور اس کا پیار اتنا ہٹ ہو گیا اور زکوٹا جن بڑا میرے بلکہ اگر میں کامیاب ہوا ہوں تو اس میں ایک جو انسر تھا وہ زکوٹا جن کا بھی تھا وہ پروڈیکشن کرتا تھا باہر ایک لسٹ آتی تھی پی ٹی وی پہ جس پہ میرا نام دے دیا کرتا تھا اور میں وہ چٹ بنا کے اندر جاتا تھا پرچی بنا کے اور وہاں پہ پروڈوسروں سے ہیلی لوگ کرتا تھا اور مجھے یہ رول مل گیا اور آپ کو پیسے کتنے ملے تھے اگر ہمیں صحیح پیسے مل جاتے تو میں اس وقت آپ کے یہاں چینل پہ ہیلیکاپٹر پہ آتا اچھا ہمیں شہرت علمیہ دے دیتا ہے اگر دراما میں سپر دوپر ہٹ ہویا اتنا ڈراما سر ہم نے سات والے مسائے ملک میں کیا ہوتا تو شاید ہماری سات نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہم سات سو روپے سے شروع ہوئے تھے تو آفٹر نائن جیئر وی ور گیٹنگ تھارٹی سکس ہنڈرڈ سات سو پہ ہم نے شروع کیا جی ون اپیسوڈ کا چھتی سو روپے آٹھ نو سال کے بعد ہمیں مل رہا تھا اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہ اب آکے پی ٹی وی نیوہوزیں بڑھائیں ہیں اس وقت ہمارا یہ کہا لیکن شوق اور جذبہ اتنا تھا وہ جو لوگ پیار کرتے تھے کہ اس کا مول کوئی نہیں ہے بعض کا سب کچھ دولت ہی نہیں ہوتی شورت کا مول کوئی نہیں اور شورت اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو بتاؤ میں خدا ہوں what was that he was doing publicity تو publicity کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے پہچان کروانا تھا اگر آج ہمیں آپ لوگوں میں پہچان ہے تو جس قدرت کا خاص انام ہے جو صرف اپنے پیاروں کو دے اور آپ کو کیا ریزن لگتی ہے کہ اینک والا جن پی ٹی وی پہ اس طرح سے بند کیوں ہو گیا اس کے پیچھے کوئی اناثر تھے کوئی مسئلہ تھا جب پی ٹی وی کے پروڈوسر ریٹائر ہوئے تو ڈرامی کو بھی ریٹائر کر دیا گیا حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اے حمید جو ہمارے رائٹر تھے ایک بڑے سینئر جنرلس نے پوچھا جب ہنڈرڈ اپیسوڈ چل رہے تھے سوویں کس چل رہی تھی تو انہوں نے پوچھا حمید صاحب سو کس نے ہو گئی ہیں ڈراما کب بند کر رہے ہیں انہوں نے کہا تم بچے پیدا کرنے بند کر دو میں ڈراما بند کر دیتا ہوں اچھا جب تک بچے پیدا ہوتے رہیں گے پہلی جماعت پہلی کلاس کبھی خالی نہیں ہوئی ہر سال بھر جاتی ہے اگر نکل جاتے ہیں ڈراما کبھی بند ہونے والا نہیں ہے کیونکہ آج کے بچے بھی جن جادوگر پریوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت بھی دیکھنا چاہتے تھے اور آئندہ بھی دیکھنا چاہیں گے لیکن رسک کوئی نہیں لیتا باتیں کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا کام بائی کرو گے تو ہوگا نا پی ٹی وی نے رسک کریا تھا نا کیا ہے آؤ کوئی حمد کرو اب ہم نے شروع کیا ہے نسطور جی نے ریٹرن آف نسطور اس کے ٹونٹی اپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کر لی ہیں انشاءاللہ اللہ کرے کوئی تھوڑا سا کیس چل رہا ہے ان کے اوپر وہ کلیر ہوتا ہے تو بچے ایک نئی جدت کے ساتھ نئی اینیمیشن کے ساتھ آپ دوبارہ پی ٹی وی پہ نظر آئے گی ہمیں اس لیے پی ٹی وی نہیں وہ ایک پرائیوٹ لونکہ پی ٹی وی کو کرنا پی ٹی وی کو چاہیے ہم پی ٹی وی کے آرٹیسٹ ہیں انہیں چاہیے کہ بچوں کا آنک والا جین نہیں پارٹ ٹو کر دیں تھری کر دیں یہ بھی نہیں تو کوئی ایسا پرگرام شروع کر دیں جو بچوں کے لیے کام کوئی نہیں ہو رہا ہے جو ہو رہے ہیں وہ اتنے خوشک ہیں کہ ان کو دیکھتا کوئی نہیں اس طرح کے پرگرام شروع ہونی چاہیے اس طرح کے پرگرام تو میں رخیل اس کے بعد کوئی ایسا نہیں چلا آج تک ہم نہیں دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے بچے ہیں ہمارے بچوں کے پاس دیکھنے کو صرف یوٹیوب پر وہی پرانی ویڈیوز ہیں آج کے دور کا کچھ دیکھنے کو نہیں ہے ہر فلم مولا جٹ اور ہر ڈراما اینکوالا جین نہیں ہوتا